مرحب المدرسة کیس طریقے سے ادا کیا جائے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے حوزے کو اثر میں مجھ سے ملاقات کرے وہ قرآن اور اہلِ بیت کے ذریعے ہی مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کس مخرج اور تجویز سے ہمیں ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے تو فرسٹ لیٹر جو ہمارا تھا الیف با تا سا جیم ہا خا دال زال را جا تین شین تا دا 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 عین غین فا قاف كاف لام مین نون و و ها یا جو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں پڑھا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ نے خود بھی سکھا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہوگا چلیے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرقب حروف کسے کہا جاتا ہے مرقب حروف اسے کہا جاتا ہے یعنی ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے جوائن ہوتے وقت جب اس کی شکل بدل جاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب اس کی شکل بدل جاتی ہے تو ہم اسے کس طریقے سے پہچانیں اور کس انداز سے بیان کریں تو آئیے مرقب حروف دیکھتے ہیں فرز لیٹر ہے جیم جیم جب ہم جیم کو کسی لیٹر کے ساتھ جوائن کریں گے تو جیم کی شکل دیکھیں کس طرح سے بدل گئی وہ جیم ہاف جیم میں بدل گیا یعنی اس کے نیچے پارٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کے نیچے پارٹ کو ہٹ آ دیا گیا تو اس طرح سے جیم کی شکل آ گئی جیم اور پھر جیم اگر کسی لیٹر کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے آ جاتی ہے جیم با نیکس لیٹر کی طرف دیکھیں جیم با اس کے بعد نیکس لیٹر کی طرف دیکھیں ہم جیم تا دیکھیں جیم کی شکل کس طرح سے اور جب وہ تا کے ساتھ جوائن ہوا ہے تو اس کی شکل کیسی ہوگئی تو ہمیں پہچاننا ہے کہ جیم تا یہ جو ہے یہ جیم اور یہ تا پھر آئیے نیکس لیٹر جب جیم سا کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے تو اس کی شکل کیسی ہوگئی جس طرح سے جیم تا کی شکل میں تھا اسی طرح سے جیم سا کی شکل میں آئیے پھر ہم بڑھیں نیکس لیٹر جو جیم لام کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے جب جیم لام کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے تو جیم کی شکل دیکھیں اس طرح سے جیم لام جیم لام نیکس لیٹر دیکھیں ہم یہ لیٹر ہے جیم سین دیکھیں جیم کی شکل کیس طرح سے چینج ہو گئی یہ ہے جیم اور دیکھیں یہ سین اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ جب سین کے ساتھ جیم جوائن ہوتا ہے تو جیم کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے اسی طرح سے نیکس لیٹر کے طرح اگر ہم دیکھیں تو جیم اور شین بھی سیم ہے جیم شین سیم لیٹر ہے سیم طریقے سے جوائن کیا گیا ہے اور سیم شکل میں آیا ہے صرف شین ہے اور جیم ہے یعنی جیم شین ہے نیکس دیکھیں اگر ہم تو جیم اور سواد ہے دیکھیں جیم سواد یہ جوائن کر کے جیم سواد نیکس لیٹر ہے ہمارا جیم زواد جیم زواد جیم زواد اس کے بعد ہمارا نیکس لیٹر ہے جیم تو جیم تو اس کے بعد ہمارا نیکس لیٹر ہے جیم دو جیم دو صرف ہمیں اس مرکب روپ میں یہ دیکھنا ہے کہ جیم جب کسی کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے تو اس کی شکل کیسے چینج ہو رہی ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے چلیے اب نیکس لیٹر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب وہ کسی کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوتی ہے نیکس لیٹر ہے ہمارا ہا ہا یہ ہا جب کسی کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے تو دیکھیں اس کی شکل بھی اسی طرح ہو رہی ہے جیسے جیم کی دی بس جیم میں یہ فرق ہے کہ جیم کے نیچے ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ہا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جب ہا لیٹر آئے گا تو ہمیں گھبرانے کی بات نہیں کیونکہ سیم کوئی اسی طرح نکھا جاتا ہے Utoza Despite's size وہ ہوتی ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے جیم کے نیچے ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ہا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں جب ہا با کے ساتھ جوئن ہو رہا ہے تو اس کی شکل سیم جیم با کے طرح ہی ہو رہی ہے بس اسے ہمیں پہچاننا ہے یہ ہے ہا با ہا با نیکس دیکھیں ہم کہ ہا تا کے ساتھ کیسے جوئن ہو رہا ہے ہا تا جس طرح سے جیم تا جوئن ہوا تھا اسی طرح سے اس کی شکل ہے ہا تا بس چلیے اب نیکس لیٹر کی طرح ہم بڑھیں کہ مرقب حروب میں ایک خو خو یہ لیٹر بھی سیم جیم اور ہا اور کھا کی طرح ہے جب کسی لیٹر کے ساتھ جوئن ہوتا ہے سیم شکل لیتا ہے بس اس میں فرق یہ کہ کھا کا جو ڈاٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے جس میں بچے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں جیم کا ڈاٹ نیچے ہوتا ہے کھا کا ڈاٹ اوپر ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ کھا ہےJulumpi door کھا ہے کے اوپر اوپر جیسے ڈاٹ ہوتا ہے یعنی کھا گسم کے ڈاٹ ہوتا ہے اس لیٹر کو کیا کہتے ہیں تو بچے جلدی سے اسے پیک اپ کر لیتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں اسے کھا کہا جاتا ہے کھا جس کے ڈاٹ ہوتا ہے اسے کھا کہتے ہیں جیم کے ڈاٹ ہوتا ہے اسے جیم کا جاتا ہے یعنی ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بھی لیٹر یاد کرا سکتے ہیں کہ جس کے اس طمک پر ڈوٹ ہو اسے جیم کا آجاتا ہے جس کے ہیڈ پر ڈوٹ ہو اسے کھو کا آجاتا ہے اور جس پر کوئی ڈوٹ ہی نہ ہو اسے ہا کا آجاتا ہے تو دیکھئے جب کھو با کے ساتھ مرقب ہوتا ہے جوائنڈ ہوتا ہے تو اس کی شک سیم اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے جیم با کی ہوئی تھی صرف فرق یہ ہے کہ اس کا ڈوٹ اوپر ہے تو ہم اسے اس انداز میں پڑھیں گے خو با خو با نیکسٹ لیٹر اس میں خو تا خو تا خو تا اس لیٹر کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا اب دیکھئے بچوں کو سمجھانے کے لیے اس میں تینوں لیٹر دے دیا گیا ہے تاکہ بچے اچھے سے سمجھ چکے اور اسے صحیح طریقے سے ادا کر سکے تو فرس لیٹر اس میں دیا گیا ہے خو لام خو لام جس میں بالکل ڈوٹ نہیں ہے کوئی ڈوٹ نہیں ہے اسے کہا گیا ہے خو لام خو لام نیکسٹ اس میں لیٹر ہے خو سین خو سین نیکسٹ لیٹر اس میں خو شین خو شین دیکھئے نیچے ڈوٹ آ گیا جیم شین جیم شین نیکسٹ پھر آ گیا اس کے اوپر ڈوٹ آ گیا خو سین خو سین پھر نیکسٹ لیٹر آ گیا خو تا خو تا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جیم خو خو تینوں لیٹر کا فیس سیم بنا سیف فرق ہے ڈوٹ کا نیچے آیا جیم بنا ڈوٹ کے آیا ہا اور اوپر ڈوٹ آیا خو بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے چلیے بڑھتے ہم اگلے لیٹر کی طرف ہمارا اگلا مرکب حروف سین ہاں یہ میں نے کہ اس میں اکسر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اسے گلت طریقے سے پڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کس طرح سے ہمارا مرکب حروف ہے سین سین جب کسی لیٹر کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو سین کے جو ڈوٹ ہے اسے لے لیا جاتا ہے مگر جو اس کے آگے کا پیچھے کا حصہ دیا اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ جوائن کیا جاتا ہے یہ بچے تو سمجھ جاتے اسے پڑھ بھی لیتے مگر جو دوسرا لیٹر آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کنفیوز ہو جاتے تو آپ کو بتاتے چلوں فرسٹ لیٹر جو اس میں ہے سین جب سین کسی کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے سین با سین با جب وہ لام کے ساتھ جوائن ہوا تو اس طرح سے وہ شکل تیار کر لیا سین لام سین لام جب وہ سین نون کے ساتھ جوائن ہوا تو اس نے ایسی شکل بنا لی سین نون سین نون جب سین سواد کے ساتھ جوائن ہوا تو اس نے ایسی شکل بنا دی سین سواد سین سواد ہی اس طرح سے شکل بنائے نیکس لیٹر ہے ہمارا سین جب تو کے ساتھ جوئن ہو رہا ہے سین تا سین تا اب جہاں پہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے شین کیونکہ اکثر بچے شین کو سا پڑتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ تھری ڈوٹ اس میں بھی ہے اور سا میں بھی تھری ڈوٹ ہوتے ہیں تو بچے جب یہ شین جوئن ہوتا ہے تو اکثر بچے اسے سا کہتے ہیں مگر آپ کو بتاتے چلوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شین کی رائٹنگ الگ ہوتی ہے اور سا کی رائٹنگ الگ ہوتی ہے جب شین کسی لیٹر کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس میں ڈبلو آ جاتا ہے اور پھر ڈبلو کے پر تھری ڈوٹ ہوتے ہیں مگر سا جب کسی لیٹر کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو وہ ڈارک آتا ہے کوئی شکل چینج نہیں کرتا ہے تو سا ہوتا ہے تو دیکھئے یہ شین ہے جب شین تا کے ساتھ جوئن ہوا ہے تو اسے اس طرح سے ادا کریں گے شین تا شین تا اسی کی طرح جب شین زو کے ساتھ جوئن ہوا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو رہی ہے شین زو شین زو اسی کی طرح ہم دیکھیں کہ جب شین تا کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوتی ہے شین تا آئیے پھر آگے دیکھیں کہ شین سواد کے ساتھ جوئن ہو رہا ہے تو اس کی شکل کیسے ہو رہی ہے شین سواد اسی طرح دے جب شین سواد کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل بھی ویسی ہوتی ہے شین سواد ہمارا نیکس لیٹر ہے سواد جب سواد کسی لیٹر کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے بنتی ہے وہ ہمیں پہچان ہے جب سواد جس طرح سے سین اور شین کے آگے کی حصے کو رکھا جاتا ہے اور پیچھے کی حصے کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے سین سواد کے لیے بھی ہے کہ سواد کے آگے حصے کو رکھا جاتا ہے اور پیچھے کی حصے کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو جب سواد کسی لیٹر کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے بنتی ہے آئیے جب سواد لام کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے بنتی ہے آئیے جب سواد نون کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے بنتی ہے سواد نون اسی طرح سے زواد جب زواد کسی کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل سیم ویسی بنے گی جیسے سواد کی بنی تھی صرف زواد پہ ڈوٹ ہوتا ہے یہ ہمیں بتانا اپنے بچوں کو کہ زواد بھی سیم سواد کی طرح ہی آتا ہے پٹ اس میں ڈوٹ ہوتا ہے دیکھیں زواد جب نون کے ساتھ جوئن ہوا تو سیم سواد جیسے نون کے ساتھ جوئن ہوا تھا سیم وہی شکل ہے بس اس میں ڈوٹ ہے تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا اس کو زواد نون آئیے جب زواد لام کے ساتھ جوئن ہوا تو اس کی شکل کیسے بنی سیم اسی طرح سے بنی جس طرح سے زواد لام کی بنی تھی صرف فرق یہ کہ اس پہ ڈوٹ ہے زواد لام چلیے اب نیکس لیٹر کی طرف بڑھیں جسے تو کہتے ہیں تو جب کسی لیٹر کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی وہ سیم شکل لیا رہتا ہے وہ اپنے ساتھ کسی لیٹر کو جوئن کر لیتا ہے جیسے تو نون کو جوئن کیا تو میں کوئی چینجنگ نہیں آئی تو سیم وہی لیٹر کی طرح لکھا ہوا ہے تو اس نے نون کو جوئن کر لیا تو اسے ہی دم آسانی سے پڑھا جاتا ہے تو نون تو نون اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جب تو کسی اور لیٹر کے ساتھ جوئن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوتی ہے اس کی شکل بھی سیمیسی ہوتی ہے تو کبھی چینج نہیں ہوتا ہے جب تو لام کے ساتھ جوئن ہوا ہے تو تو لام تو لام اس نے اپنی شکل نہیں بدلے اسی طرح سے جب تو واو کے ساتھ جوئن ہوا تو بھی اس نے اپنی شکل نہیں بدلی تو واو تو واو آئیے ہم نیکس لیٹر کی طرف بڑھیں جسے سواد جب واو کے ساتھ جوئن ہوا ہے تو اس کی شکل کیسی تھی سواد واو دواد واو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے تو واو کو جوئن کیا اب ہم کریں گے دو واو نہ تو اپنی شکل بردلتا ہے جوئن کرنے کے دیم پر اور نہ ہی دو اپنی شکل چینج کرتا ہے دو بھی سیم ویسے ہی رہتا ہے دو واو دو واو اور نیکس ہمارا آخری لیٹر ہے دو نون دو نون اسی کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ویٹ میں بھی اپنے بچوں کو جو میں نے ابھی سکھا ہے اس کی پریٹس کرائیں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اپنے بچوں کو ہدایت دیں گے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سرائیں گے اور تاکہ ہم اور اچھے سے مکرج اور تجوید کو بیان کر سکے اور قرآن کا جو عمل ہے جو کام ہے جس لئے نازل ہوا ہے وہ ہم ہر مومین مومنات کے دل میں اسے اتار سکے بس ہماری یہی کوشش ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے بڑھتے ہیں نئے سٹوری کے طرف اور مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں بچوں ہم اس بات سے واقف ہے کہ آپ تمام کو سٹوری سننا کہانیاں سننا بہت پسند ہے جب ہم بھی چھوڑنا تھے نا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا جب ہمیں کوئی سٹوری سناتا تھا اور اگر بات کریں سٹوری کی تو یہ ایک بہت ہی اچھا میڈیم ہے بچوں کو اخلاق سکھانے کا تو آج بھی ہمارے سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہے ایک ایسا واقعہ جو ہمیں بتائے گی کہ کس طرح صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے اور کس طرح ہمیں روز صدقہ نکالنا چاہیے ویسے پیرنٹس اکثر یہ کوشش کرتے ہیں ہم جانتے بھی ہیں کہ ہر روز صبح صدقہ نکالا جاتا ہے لیکن صدقہ کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری حفاظت کرتا ہے یہ ہم سیکھیں گے آج کی سٹوری میں بیوز آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنے ہواریوں کے ساتھ یعنی اپنے کمپینینز کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جا رہے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر میں سے بہت ہی اچھی آوازیں آ رہی ہیں لوگ خوشی خوشی بات کر رہے ہیں خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں مانو کہ جشن کا ماحول ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمپینینز سے اپنے ہواریوں سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج اس گھر میں جشن کا ماحول ہے لوگ خوشیہ منا رہے ہیں لیکن کل یہی پر گم ہوگا جیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو ان کے جو کمپینینز تھے ساتھی تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی خدا ایسا کیوں آج یہاں خوشیہ ہیں لوگ خوش ہیں اس گھر میں شادی ہے تو کیوں کل یہی پر گم کا ماحول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہ کل اس گھر میں یہاں کی دلہن کی موت واقع ہو جائے گی اور پھر رات اسی طرح گزرنے لگی لیکن جب صبح نبودار ہوئی صبح ہوئی تو وہاں پہ وہی خوشی کا ماحول تھا لوگ خوش تھے جشن کا ماحول تھا تو ان کے جو کمپینینز تھے ساتھی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے نبی خدا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ جو کہیں گے وہ برحق ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن آج ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں اب بھی خوشی کا ہی ماحول ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر پر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دروازے پر دکل باپ کیا یعنی دروازے کو نوک کیا جب اس گھر کے مالک نے دروازے کو کھولا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کی جو نئی دلہن ہے اس نے کل رات میں کیا کوئی نیک کام کیا کوئی نیک کام انجام دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں اور جب اس دلہن سے پوچھا گیا تو آپ جانتے ہیں اس دلہن نے کیا جواب دیا وہی دلہن جس کی موت واقع ہونے والی تھی اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کی موت ٹل گئی اس کے پر جو پریشانی تھی وہ ٹل گئی جب اس دلہن سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کونسا نیک کام انجام دیا تو اس دلہن نے کہا کہ مجھے ہر روز صدقہ دینے کی عادت ہے کل رات بھی ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا جس نے یہ کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں میرے بچے بھوکے ہیں یہ سن کر میں نے اسے صدقہ دے دیا کھانے کی کچھ چیزیں دے دی اور وہ دعائے دیتے دیتے چلا گیا جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ صدقہ ہی ہے جس نے اس دلہن کی موت کو ٹال دیا صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اوپر کوئی بڑی پریشانی بھی آنی ہو تو وہ اسے ٹال دیتا ہے اور صدقہ کیا ہے محض ہم ایک دو روپے بھی صدقے میں دے سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی چوکلیٹ ہے کوئی چیز ہے تو ہم یہ بھی کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں اتنا ہی نہیں بچوں اگر ہم کسی سے پیار سے مسکرہ کر بات کر لے تو یہ بھی صدقہ ہی ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو پیارنس ہیں یہ ہمیں پاکٹ بنی دیتے ہیں اگر اس میں سے ہم کسی کو ٹین روپیز، ٹوینٹی روپیز یا پھر محض ایک چوکلیٹ ہی کیوں کسی کو خرید کر نہ دے دیں تو یہ بھی صدقہ ہی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے اور بچوں اس بات سے ہم تمام واقف ہیں کہ آج پینڈیمک کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے ہر کسی کو خطرہ ہے کورونا وائرس کا تو ہمیں سارے پرکوشنز تو لینے ہی چاہیے لیکن ساتھ میں اپنا اپنے ممی ڈیڈی کا اپنے فیملی میمبرز کا اپنے نانا نانی کا دادا دادی کا روز صدقہ نکالنا چاہیے اور ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کس کے ہماری سچوری کو آپ ضرور فالو کریں گے اور ساتھ ہی آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری کہانیاں ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ پیارے بچوں کے لیے کیا لے کر آئی ہیں اسلام علیکم بیوٹیفل کڈز مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سنڈے مدرسہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ میں بتاتی ہوں اسے یاد رکھتے ہیں ویسے مجھے یہ بھی یقین ہے کیونکہ جیسے کی مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز ہم سیکھتے ہیں وہ اس طرح ہے جیسے پتھر پر لکھ دینا ہے یعنی وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کر جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کی ہم نے پانی سے پانی پر لکھ دیا ہو وہ بہت ہی آسانی سے ہم بھول جاتے ہیں تو اس ایج میں آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں آپ کو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے تو میں آپ سے یہ امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں چلیے ایک کوئک ریویزن کرتے ہیں جب میں یہ بولوں آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریے اول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوتھے امامت پانچوے قیامت ہم توحید اور عدل کر چکے ہیں اور آج ہم بات کریں گے نبوت کے بارے میں نبوت یعنی پروفیٹ ہوت دو طرح کے پیغمبر ہمیں دین اسلام میں ملتے ہیں یعنی ایک نبی ہوتا ہے ایک رسول ہوتا ہے نبی کا مطلب ہوتا ہے پروفیٹ انگلیش میں اور رسول کا مطلب ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ ہم کو نبی لفظ نبا سے ملتا ہے جو نبا کا مطلب ہے وہ ہے ایک بہت بڑی اور بہت سچی خبر کوئی بھی عام خبر کو ہم نبا نہیں کہتے ہیں بہت بڑی اور سچی خبر کو نبا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم تک یہ نبی خبر پہنچاتے ہیں اور جو رسول ہوتا ہے وہ رسالت سے بنا ہے یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اب میں آپ کو دونوں میں فرق بتا دوں جو نبی ہوتا ہے یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے رسالت جو ہے یا رسول جو ہے وہ ایک عہدہ ہے جیسے ہم مانتے ہیں کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن وہ رسول نہیں ہوتا جب تک وہ اس عہدے کا اعلان نہ کرے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے لیکن انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان چالیس سال کی عمر میں کیا اب ان دونوں میں ایک بہت ہی چھوٹا سا فرق ہے جو نبی ہے یہ نئی شریعت نہیں لاتے ہیں یہ صرف خبر لاتے ہیں اور جو رسول ہے یہ نئی شریعت یعنی کوڈ آف کنڈک لے کر آتے ہیں اور اس کے جو نبی ہوتے ہیں وہ پہلے والے رسول کی شریعت فالو کرتے ہیں اب جیسے ہمیں قرآن میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے پچیس نبیوں کا ذکر ملتا ہے جس میں سے پانچ بڑے اولوالعظم رسول ہمیں ملتے ہیں کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ وہ کون ہے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں ہمارے پانچ اولوالعظم نبی ہیں یا ہمارے پانچ اولوالعظم رسول ہیں جناب نو علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام جناب موسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں آپ میں اس میں فرق بتا دوں ان کے بیچ میں بھی کئی نبی گزرے لیکن یہ نبی شریعت لے کر آئے جیسے جناب نو شریعت لے کر آئے ان کی شریعت جناب ابراہیم تک فالو کی گئی کوئی چینجز نہیں تھے جناب ابراہیم کی شریعت جناب موسیٰ تک جناب موسیٰ کی شریعت جناب عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ کی شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک فالو کی گئی اور آج جو ہم شریعت مانتے ہیں وہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور تا قیامت یہی شریعت باقی رہے گی کیونکہ وہ ہمارے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے چلی میں آپ کو نبی کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا دوں جو نبی ہوتا ہے اس کی کچھ بیسک رسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں جیسے کی ہمیں صحیح غلط بتانا ہمیں راہ راست کی طرف لے کر آنا کہ ہم جو نہیں جانتے ہیں ہمیں وہ بتانا ہمارا ظاہر اور باطن اس میں جو خرابیاں ہیں اسے ٹھیک کرنا اب یہ نبی جان سکتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو برائی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یعنی ہم ظاہری طور پر کسی کا ہاتھ خراب ہے کسی کا پیر خراب ہے وہ سب کو دکھتا ہے لیکن اندر سے اگر ہمارے اندر بوگز ہے کینا ہے اس کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا کہ یہ خرابی ہے اسے ٹھیک ہونا چاہیے ویسے ہی یہ ساری ذمہ داریاں نبی کی ہوتی ہیں کہ ظاہر باطن ٹھیک کرے راہ راست پر لائے اللہ کی طرف دعوت دے اور پھر آخر میں وہ ہماری رسپونسیبلیٹی بھی لے لیکن اس سے پہلے میں آگے بڑوں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں راہ راست پر لانا کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں یا وہ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے ان کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں یعنی جو ہمارے دل میں آئے وہ صحیح نہیں ہوتا کرنا راہ راست پر لانا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے کہ یہ غلط چیز ہے یہ صحیح چیز ہے کسی کی دل آزاری کرنا بھلے اس میں ہمارا فائدہ ہے لیکن کسی کی دل آزاری کرنا غلط ہے تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے تو یہ صحیح چیز ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اس کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی کسی کا حق تو ہم نہیں چھین رہے تو نبی کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے خدا کی طرف دعوت دے ظاہر باطن میں جو خرابیاں ہیں انہیں ٹھیک کریں اور ساتھی ساتھ ہمیں ہمارے آداب ہمارے اخلاق درست کریں کہ ہمیں کس طرح کس سے پیش آنا چاہیے اور جو سب سے بڑی اور آخری رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر قوم کو اپنے امام لیڈر یا نبی کے ساتھ بلایا جائے گا ہم لوگوں کو پیش ہونا ہوگا اپنے امام کے ساتھ اور ہر امام اپنے امت کی اس وقت ذمہ داری لے گا جیسے ہمارے ریزلڈے میں ہوتا ہے کہ ہم سارا سال اگزیم دیتے ہیں اس کے بعد پیرنس کے ساتھ ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آپ نے بچے نے کیا سیکھا کیا کیا کتنے نمبر آئے اگزیکلی وہ ہمارا ریزلڈے ہی ہوگا میں اس پہ آپ کو جب قیامت کے ٹاپک پر ہم پہنچیں گے تب اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی اب ہم بات کریں گے نبی کی کیاریکٹر سٹکس کے بارے میں تو نبی کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ہمارے نبی ہیں آج سے آپ ہمارے نبی ہوں گے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ اسے نبی بنا کر بیچتا ہے لوگ نہیں چنتے یا خود سے وہ نہیں کہہ سکتا ہے ایک رات کو ہم سوئے اور اگلے دن ہم نے اٹھ کے کہہ دیا ہم نبی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اپوائنٹیڈ ہوتا ہے لوگ نہیں چنتے ہیں تھرڈ جو نبی کے بارے میں جو کیاریکٹر سٹک ملتی ہے وہ معصوم ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خاص نشانی یا ہم موجزہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس موجزہ ہوتا ہے اور ایک بیسک چیز جو ہر نبی نے ہمیں آکے ایک ہی بات بتائی کہ اللہ ایک ہے قیامت حق ہے اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے ہمیں اپنے آمالوں کا جواب دینا ہوگا اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جیسے دیکھنے میں نبی انسان کی طرح ہی لگتے ہیں لیکن وہ معصوم ہوتے ہیں ایک نبی کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ اگر اب ہم دیکھیں سکول جا رہے ہیں ٹیچر کوئی کچھ نہیں آتا ہم سوچیں گے انہیں کچھ نہیں آتا یہ ہمیں کیا سکھائیں گی یا ہمارے پیرنٹس ہی اگر کوئی برے حرکت کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس چیز کے لیے روکتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرو تم چوری نہیں کرو اور خدا نہ خاصتہ کسی کے پیرنٹس میں یہ برائی ہے ہم لیں کہ آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کریے یعنی نبی کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونا ضروری ہے خود خطاکار ہو کے وہ لوگوں تک ایک میسیج نہیں پہنچا سکتا لوگ کہیں گے کہ تم پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ تم ہم تک کیا میسیج پہنچا رہے ہو اسی لئے نبی کا معصوم ہونا یا ہر گناہوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہوں گی اور ہر ہفتے آپ کو ریویجن کرنا ہوگا آپ لوگ یہ کام کیا کریں جب میں آپ کو یہ چیزیں بتایا کروں آپ ایک پین اور پیپر لے کے بیٹھا کریں اور نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں امپورٹنٹ پوائنٹس میں خاص کر یہ ایلڈر سے کہہ رہی ہوں اگر بچے اپنے والدین کے ساتھ یا دادہ دادی کے ساتھ یہ شو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں اور بعد میں شو ختم ہونا گیا اپنے بچوں سے سوال کریں کہ وہ کس طرح کتنا سیکھے اور انہوں نے آج کیا کیا جانا تو آپ امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو اچھا رہے گا اور ہم نے آج تیسری اصول دین کی پوائنٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہم اگلے ہفتے چوتھے اصول دین میں آپ سے ملاقات کریں گے جو ہے امامت اور ابھی میں سسٹر سکینہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ ہمارے لئے قرآن کی تفسیر میں آج کون سے سورے کی تفسیر لے کر آئی ہیں اسلام علیکم بچوں آج ہم لوگ سورے اصرے کی تفسیر ڈسکس کرنے والے ہیں سورے اصر قرآن کا ہنرین تھرڈ سورہ ہے اور اس سورے میں تھری آیت ہے تو آئیے سورے کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر I swear by the time اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ وقت کی قسم کھاتا ہے وہ وقت جو بہت ہی مخصوص ہے اور خاص ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ ہر جسی قسم نہیں کھاتا تو اللہ جس چیز ہی قسم کھا رہا ہے یعنی وہ چیز بہت سیادہ امپورٹنٹ ہے سیکنڈ آدم اللہ فرماتا ہے انل انسان اللہ فی خسر کہ مینکائنڈ انسان لاؤس میں ہے پر یہ کونسا لاؤس ہے جو مینکائنڈ بیر کر رہا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں I'll give an example کہ ہم اپنے time کو spend کر دیتے ہیں ٹی وی دیکھنے میں سیریز دیکھنے میں مچ دیکھنے میں موویز دیکھنے میں سونے میں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنا اتنا important time waste کر چکے ہیں ہمارے دسویں مام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہ world ایک market کی طرح ہے جس طرح لوگ market میں profit gain کرتے اور lose کرتے ہیں اسی طرح ہم انسان اس دنیا سے کچھ چیز gain کرتے ہیں اور کچھ چیز lose کرتے ہیں پر یہ profit کیا ہے جو ہم اس دنیا سے gain کر سکتے ہیں اس کا آنسہ میں ملے گا ثرڈ آیت میں تھرڈ آیت فرماتی ہے کہ انسان جو mankind ہے وہ loss gain کرتا ہے سوائے اس انسان کے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے یعنی good deeds کرتا ہے اور صرف اتنا نہیں عمل صالح انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے friends اپنے family اپنے آسپڑوس میں لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ وہ اچھے کام انجام دے اور صبر کرے تو ہم اس سورے سے کیا سکتے ہیں اللہ اس سورے میں بتاتا ہے کہ دنیا بہت چھوٹ ایسا ٹائم ہے جو بہت جلد گزر جائے گا لیکن ہم اس دنیا سے profit کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایسا profit جو ہمیں یہ دنیا کے بعد دوسری دنیا میں مدد کرے گا تو ہمیں عمل صالح انجام دینا ہے بات یہ عمل صالح ہے کیا فور ایکزامپل میں اپنی ممی کو help کر دوں کام میں یا میں ڈائٹ کی بات سنوں یا میں اپنے فرنڈ کو help کر دوں یا میں اپنے دادی کی مدد کر دوں کوئی کام میں تو اس طرح چھوٹی چیزیں جو ہے وہ عمل صالح میں ایڈ ہوتی ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے بہت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ماتے کرتی ہے تو آج ہم یہ سورہ سیکھتے ہیں اور ہم اس سورے کو اپنے ڈیلی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں ایسے عمل صالح کر کے اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے تو آئیے اب دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لئے کونزی حدیث لے کے آئی ہے سو ٹوڈےز حدیث آف دے ڈے ایس امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تاجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بیماری کے خوف سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ عذاب کے خوف سے گناہ کرنا نہیں چھوڑتے یعنی ہم نے آج ابھی دیکھا حالی میں کی لوگوں کو جب بتایا گیا کہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے یہ چیز مت کھاؤ ٹھنڈا مت کھاؤ ایسی میں مت رہو لوگوں نے فالو کیا کیونکہ انہیں بہت ڈرتا کہ ہم کو یہ بیماری نہ پکڑ لے لیکن جب ہمارے امام ہمارے نبی ہمارے پیغمبر ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو تمہیں عذاب ہوگا اس کو کوئی فالو نہیں کرتا ہے It is very important کہ جو چیزوں سے ہمارے امام نے ہمارے نبیوں نے پرہیز کرنے کہا ہے یا جو چیزوں سے روکا ہے وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے انہیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا ہم اچھے عمل کریں گے کل ہم ہی اس کے سویٹ فروٹس جو ہے ہم کہتے ہیں سبر کپھل میتھا وہ ہم ہی بیار کریں گے اور کوئی نہیں نہ ہی کسی اور کا نقصان ہوگا اگر ہم نہیں عمل کریں گے ہمارا ہی نقصان ہوگا جیسے ہمارے پیرنس ہمیں کہتے ہیں آج پڑھ لوکل اگزام میں کیا لکھو گے جب ہمیں اگزام ہال میں ہم پہنچتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں آتا اس وقت ہمیں افسوس ہوتا ہے کاش ہم نے اس وقت پڑھ لیا ہوتا تو یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اور بہت ہی اسان سی حدیث ہے کوشش کریں چھوٹی چھوٹی باتوں سے پرہیز کرنے کی کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جب ہم پرہیز کرتے ہیں انہیں نہیں انجام دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم بڑے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جسٹن ڈیلم ہمارے لئے قوز میں کیا لے کر آئی ہیں سنڈے مدرسہ ایپسوٹ رمبر ٹو میں پوچھے جانے والے سوالوں کے صحیح جواب ہے قرآن مجید میں کل کتنے سورے ہیں قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ ون ہنڈرڈ این فورٹین سورے ہیں قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کونسا ہے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوسر ہے قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کونسا ہے قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بکھرا ہے یہ رہے ونہرز کے نام آپ کی ٹی وی سکرین پر یاسین فاطمہ گجرات صدقہ جتنی والا احمدباد بصیر زینب چینل ون کی جانب سے ہم آپ تمام کو مبارک بات دیتے ہیں پیارے بچوں جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج ہماری جو سٹوری تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھی تو ساتھ ہی آج جو ہماری قویز کے قویشنز ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بیسٹ ہے سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہمارا دوسرا سوال عیسیٰ کے کیا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے تو عیسیٰ کے کیا معنی ہے ہمارا تیسرا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے ہمارا تیسرا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے بچوں جس طرح آج کے ہمارے اپیسوٹ میں ہم نے بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بچوں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے جناب آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد ایسے نبی ہے جن کے کوئی والد نہیں ہے ان کی پیدائش حکم الہی سے ہوئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو تین سوالات آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ ان کے جوابات ہمیں واتس ایپ ضرور کریں گے ہماری واتس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہے ساتھ ہی ہمارا پروگرام سنڈے مدرسہ آپ کو کیسا لگا یہ بھی آپ ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیں جی ہاں ویوورز ایک بات کو ضرور یاد رکھے گا آپ چینل ون کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یوٹیوب پر چینل ون کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ موسیقی